نمسکار دوستو چہرائی نہیں بلکہ شریر کے باقی حصوں کی سفائی کرنا بہت جروری ہوتا ہے پرائیویٹ پارٹ کی نیمت طور پر سفائی کرنا صحت کے لئے بھی اچھا ہوتا ہے آج ہم آپ کو پرائیویٹ پارٹ کے کالے پن کو دور کرنے کے طریقے کے بارے ہم بتائیں گے تو آئیے جانتے ہیں اس بارے میں پپیتے میں نیوو کا رس ڈال کر ملا لیں اب اسے پرائیویٹ پارٹ پر پندے منٹ کے لئے لگائیں اس کے بعد پانی سے اسے ساف کر لیں نیامیت روپ سے اس کا استعمال کرنے سے کالا پندور ہو جائے گا مولیٹی پاورڈر میں ہلکا سا گلاو جاون ملا کر گاڑا پیشٹ بنا لیں اس کے بعد پندے منٹ کے لئے اسے پرائیویٹ پارٹ پر لگائیں اور پھر پانی سے دھولیں اس کے اپیویوگ سے پرائیویٹ پارٹ کا کالا پندور ہو جائے گا بریکنگ پاورڈر میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا پیشٹ بنا لیں اب اس پیسٹ کو پرائیوٹ پارٹ پر لگائیں دس منٹ رکھنے کے بعد پانی سے دھو لیں کچھ دن ایسا کرنے سے پرائیوٹ پارٹ کی سفائی بھی ہوگی اور کالاپن بھی دور ہو جائے گا ٹامٹر پراکرتی پائپیں سے ہے ٹامٹر کو کٹ کر اس کو پرائیوٹ پارٹ پر ہلکے ہلکے ہاتھ سے رگڑیں کم سے کم دس منٹ کے لیے رگڑتے رہیں ایسا ہفتے میں تین چار بار کریں پرائیوٹ پارٹ کا کالاپن دور ہو جائے گا دھنیا بات